آپ کے صبح و شام کے معمولات کیا تھے آپ صبح کے وقت عذکار کیا کرتے تھے سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین مرتبہ اسی طرح سے بسم اللہ 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 علیہ وآلہ دعا آپ تین مرتبہ پڑھتے تھے پھر اللہم مانتا ربی بخاری کی چیزہ تین سو چھے نمبر روایت ہے پھر اس کے بعد اسوحنا علا فطرت الاسلام وآلہ دعا پھر اللہم بکا اسوحنا و بکا امسائینا پھر اسوحنا و اسوح الملک للہ اور اللہم ما اسوح من نیمت فمنک یہ دعا پھر اللہم فاطر السماوات والارد پھر اللہم انی اسألوکا الافیت فی الدنیا والآخرة پھر اللہم آفینی فی بدنی پھر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ صبح کی دعائیں صبح کے اسکار ہیں شام کے اسکار بھی اسی طرح سے امسائینا کے الفاظ اور امسہ کی الفاظ کا استعمال کر کے آپ شام کی دعائیں کیا کرتے تھے اسی طرح سے شام کی دعاوں میں خاص دعا اعوذ بھی کلمات اللہ تامات من شریع مخلق تین مرتبہ آپ اشار فرماتے تھے آپ لوگ صبح شام کے اسکار یقینا کرتے ہوں گے گھر والوں کو بھی کروائیے رسول اللہ نے ایسی صبح شام بسر کی تھی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رسول اللہ جیسی صبح شام نصیب فرما دے